اسلام علیکم کیسا آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو آئیز میک اپ کی بیسیک تیکنیک بتاؤں گی جسے فالو کرتے ہوئے آپ کوئی سب ہی میک اپ لوگ گھر پر خود کر سکتے ہو یہ تین برشیز ہم لوگ یوز کریں گے ایک فریٹک وانٹیڈ اور ایک بلنڈنگ برش آپ پارٹی میک اپ بھی خود کر سکتے ہو بائیڈل انگیجمنٹ کوئی بھی ہوتا ہے سمٹائن گھر میں آپ کے ایونٹ ہوتا ہے اپنے اچھا سا تیار ہونا ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنا میک اپ خود کر سکتے ہو یہ والا جو ایریا ہوتا ہے کریز رائن سے اوپر والا اس سے اپر کریز بھی بولتے ہیں یہ سوفٹ والا آپ کے جو ڈارک شیڈز ہیں اس سے نیچے نیچے رہنے چاہیے پہلی بات اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے یہ والا جو حصہ ہوتا ہے آپ کی ہاف کٹ کریز جو ہوتی ہے انہر کورنر سے لے کے یہاں آپ کی آئیڈیو کی میڈ تک ہوتی ہے وہاں تک آپ کی شیڈز لائٹ رہنے چاہیے آوٹر کورنر والی سائٹ پہ آپ کے ڈارک شیڈز ہونے چاہیے انہی چیزوں کو آپ لوگ فالو کرو گے تو آپ کی آنکھ بڑی بڑی خوبصورت اور کھلی کھلی لگے گی لور لیش کے ساتھ بھی یہی تیکنیک یوز ہوگی آوٹر کورنر والی سائٹ پہ ڈارک شیڈز جب آپ سمجھ کرو گے براؤن سے بھی اگر کر رہے ہو تو آپ اس میں تھوڑا بلیک ایڈ کر سکتے ہو جو آپ کی انہیر کورنر والی سائٹ پہ لوڈ لیش وہاں پہ آپ نے لائٹ شیڈز یوز کرنے آپ میٹالک شیڈز بھی یوز کر سکتے ہو برو بون اور انہیر کورنر یہاں پہ آپ کو آپ نے ہائیلائٹر یوز کرنا ہوتا ہے یا کوئی سب ہی لائٹ شیڈ میٹالک میں ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کی ہوتی ہے ہاف کٹ کلیز اس سے بھی آپ کنسیلر یوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کلرز ہیں بہت زیادہ پاپ اپ ہو گئے ہیں بہت خوبصورت لگیں آپ اس پہ گلیٹر یوز کر سکتے ہو شیمر وغیرہ یوز کر سکتے ہو اور یہ والے جو شیڈز ہیں جو لائٹ کے سارے شیڈز ہیں یہ ٹرانزیشن شیڈ کہلاتے ہیں اور انہیں ہم لوگ اپنے جو اپر کریز ہے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں آپ پوری آئی لٹ پہ کرتے ہیں آپ کی اپر کریز جو ہوتی ہے وہاں پہ شیڈ جانا چاہیے آپ کی کریز لائن ڈیپ دکھنے چاہیے ڈارک دکھنے چاہیے اور جو ڈارک شیڈ ہے یعنی کہ فرس کریں لائٹ براؤن اس کے بعد ڈارک براؤن اور پھر اینڈ پہ بلکل تھوڑا سا بلیک میں براؤن میکس کر کے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ میں نے اور ابھی میں براؤن لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ آپ آئیز میکپ میں کبھی بھی ڈاریکٹلی صرف بلیک مک یوز کیا کرو اس نے آپ تھوڑا سا براؤن ضرور ایڈ کیا کرو آپ دیکھیں کہ آپ کا میکپ کتنا نیٹ ہوگا اور آپ کو ہینڈل کرنا کتنا ایزی ہوگا آج میں کنسیلر ہوگا رہا یوز نہیں کر رہی کیونکہ مجھے تھوڑی ساوٹ سی لکھ جائیے تھی جو کٹ کریز ہے وہ برائیڈل میں یوز کی جاتی ہے عمومن ٹیکنیک اور میکپ بہت خوبصورت دیکھتا ہے بہت نیٹ اور کلین تو مجھے آج پارٹی لکھ کرنا تھا میں نے کٹ کریز نہیں کی ہے میں نے ڈاریکٹلی یہ میٹیلک شیڈ لگایا ہے ویلوٹی گولڈن کا گولڈن سا شیڈ ہے ڈل گولڈن بہت چیختہ ہوا بھی نہیں ہے بڑا پیار آسا اور یہاں پہ میں یہ زنک شیڈ جو ہے براؤن اور گولڈن کے درمیان میں ہلکا سمیں یہاں پہ لگاؤں گی آپ اپنے بریس کے اکورڈن اس طرح سے کوئی بھی شیڈنگ ایڈ کر سکتے ہو یعنی کہ دیکھیں آپ لوگ نوٹ کریں کہ میں نے ایک براؤن شیڈ لگایا گولڈن مٹیلک لگایا اور اس کے سینٹر میں میں نے ایک اور چینج شیڈ لگایا ہے لوڈ لیش کے ساتھ جی میں نے پہلے وہی ٹرانزیشن شیڈ لگایا تھا انہر کارنر کو اور بروون کو ہائی لائٹ کیا ہے لائنر ہم لوگ نہیں لگا رہے اور یہاں پہ جو ہے میں صرف فلیش لائن کو نیڈ کر رہی ہوں لک آپ کے سامنے ہے تھینکیو